ہے نا آپ کا ڈاکٹر ڈاکٹر ہے وہ اسکلیٹ جیسا اس کا شکل ہے آہ بلکل پہچار میں بلکل اس کا شکل ہے بوت کی طرح بوت بنایا ڈاکٹر بوت وہ دیکھا بے خوب اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حکم بھائی دو اس کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ پتلون اور دو تی میں فک ہوتا ہے جی سر یہ بولیں اب مجھے دکھائیں ان کے اپنی کتابوں میں کس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خدمت کی ان کے اپنی کتابوں میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے کتابوں میں کچھ بھی نہیں ہے بلکہ ان کا عذیت سورہ تحریم میں وہ ریکارڈیٹ موجود ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بتا لیا اچھا جی سر سر ہمارے یہاں تو پینٹ ہے نا پینٹ کو آنکل کے نیچے سے نیچے دیکھا وہ حکم ہے اظہار کے لئے وہ حکم دیکھیں ہر چیز کا حکم اسی کے لئے ہوتا ہے حدیث میں جو ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی شخص دوتی پہنے دوتی وہ حکم شلوار کے لئے نہیں ہے وہ دوتی اگر کوئی شخص دوتی پہنتا ہے تو دوتی کے لئے حکم یہ ہے کہ انکل سے اوپر ہو وہ یہ حدیث میں بھی ہے شلوار کے لئے نہیں ہے کہ شلوار چلوار ٹکنوں سے اوپر ہو تو دوہاوی کچھ ادھر دیکھا سوٹ لگائے شکل دیکھو اتنا برا لگتا ہے سوٹ پہن کے تری پیس سوٹ ٹائم وغیرہ سب لگا کے اس کی جو اس کی جو پتلون ہے وہ پھئی جزانو تک پہنچنے تک پہنچے ہوئے ہیں یہ بالکل بزاخ بنا دیا وہ کیوں روایات میں جو ہے وہ کس کا حکم ہے یہ بے وقوف ہیں احمق کہیں ہوں لگے وہ شلوار کا نہیں ہے پتلون کا نہیں ہے وہ دوتی کا حکم ہے دوتی کے ساتھ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے عرب میں تو اکثر دوتی ہوتے تھے اس زمانے میں اور اب بھی بہت سارے عرب ملک ہیں چخنوں سے اوپر ہو یہ حدیث میں یہ حکم یہ حکم ازار کے لئے ازار کس کو بولتا ہے ازار بولتا ہے دوتی کو ازار سر نیکس کوشن ہے آپ کا ڈاکٹر ڈاکٹر ہے وہ اسکلیٹ جیسا اس کا شکل ہے آہ بلکل پہچان بلکل اس کا شکل ہے بوت کی طرح بوت بناوی ڈاکٹر بوت بے وقوف اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حکم بھائی اس کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ پتلون اور دوتی میں فق ہوتا ہے جی سر جی بولیں سر ہمارے یہاں سنیوں کی نزدیک ایک روایت پڑھی جاتی ہے اکثر بیانات میں کہ آئیشہ کی جب نبی صاحب سے شادی ہونے والی تھی تو جبریل علیہ السلام آکھے خواب میں نبی صاحب کو ان کی صورت دکھائی تھی یہ کیا یہ سچ ہے اسی روایت کوئی ملتی ہے نہیں نہیں ہمارے ہاں تو ہمارے ہاں تو کوئی روایت نہیں آئیشہ کی تو بڑی مضمت ہے آپ دیکھیں سورہ تحریم میں جی سر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی نہیں دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے ان کے مضمت میں سورہ تحریم نازل ہوئی ہے اور پھر کتابوں میں بھی نہیں ملتا کہ کبھی انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی خدمت کی ہو یہ اس طرح کے روایات اس طرح کے روایات کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے محبت کرتے تھے وہ میرے گھر آکے میں ان کا چہتہ بیوی وغیرہ تھا وہ خود اکثر آئیشہ خود اس کے اپنی روایت ہے اور اس کی عمر بھی لمبی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چالیس سال زندہ رہی ہو اور چالیس سال میں مدینہ بہت بدل چکا تھا یعنی نسلیں بدل گئی ہیں جو لوگ پرانے تھے وہ مر گئے تھے اور مدینہ میں اسلام پیلنے کے وجہ سے بہت سارے نئے لوگ آئیتے تو وہ ادعا تو اس نے بہت سارے کی ہیں لیکن اس کے علاوہ کے اس بات کے علاوہ کے وہ خود جو اس کے ادعاں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پیار کرتے تھے مویخواب میں نظر آئے فیلان فیلان اس کو اگر چھوڑ دیں تو اس نے کیا کیا ہے پیغمبر کے لیے کہ اگر کوئی کسی مثلا دیکھ لیں کہ کبھی اس نے پیغمبر کے کپڑے دوئے ہیں اس نے کھانا پکایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اپنی کتابوں میں دیکھا نا بیوی کیا کرتا جس کا شوہر سے سردار انبیاء ہو سردار انبیاء ہو تو اس کی خدمت کرنا تو اس سے زیادہ تو کوئی فضیلت ہی نہیں دنیا میں نا یہ کیا کرتی تھی بھئی یہ کیا کرتی تھی اب مجھے دکھا ہے ان کے اپنی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اس کا بتا دی جامعہ ترمیزی میں ایک پر اپنے روایت دکھائی تھی اہل البیت علیہ السلام کی وزیلت میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پوری اس کے سنت پوری اہل البیت علیہ السلام سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ حسن علیہ السلام کا ہاتھ پڑھا اور دوسرے ہاتھ میں حسین علیہ السلام کا ہاتھ پڑھا اور کہا کہ جو کوئی بھی مجھ سے محبت کرتا ہے ان سے بھی محبت کرنا ہوگا تو یہ میلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا فی درجتی معی یوم القیام آن ترمیزی من احب حادین وآباہما وآمہما کانا معی فی درجتی یوم القیام من احبنی وآحب حادین ایک برد ابی نکال دیا وی ایک چلی مجھے حدیث نہیں مل رہی تھی میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں بھی دیکھا دیتا ہوں بھائی کوئی بھائی جے جے کوئی بھائی عزیزو یہ دیکھو یہ کتاب سنن ترمیزی سنن آف ترمیزی چاب دار الفکر لابی عیسی محمد ابن عیسی ابن سورہ ابن سورہ المتوفہ سن دو سو اناسی کتاب چپیئے دوزار آٹھ بیروت لبنان دار الفکران کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الفضائل و المناقب کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو باب ہے باب مناقب علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اس باب کے بعد ملعظم فرمائی انہوں نے ایک باب بنایا چپٹر بنایا اس چپٹر کا کوئی ٹائٹل نہیں کہتا ہے باب چپٹر اس کے بعد پھر باب ہے 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 یہ کون سا باب ہے باب نمبر ستتر ہمارے جو کتاب کے جو حساب سے یہ سفر نمبر ایک ہزار سٹھ سٹھ حدیث نمبر ہے اللہ آپ کا بلا کرے تین ہزار سات سو چوبن اس میں پھر آگے بھی باب ہے تو باب کون سفر ہے؟ اٹھتر سیونٹی ایٹ حدیث نمبر ہے تین ہزار سات سو چوبن حدثنا نصر بن علین جہذمی حدثنا علی بن جعفر ابن محمد ابن علی قال حد اخبرنی اخی مصب بن جعفر ابن محمد ان ابیہ جعفر ابن محمد سلام اللہ علیہ مجوہین امام کازم علیہ السلام نے روایت کیا ہے حضرت امام جعفر صالق علیہ السلام سے ان ابیہ محمد ابن علی انہوں نے روایت کے اپنے والد گرامی حضرت محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے ان ابیہ اپنے والد گرامی حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے ان ابیہ انہوں نے روایت کے اپنے والد کن سے امام حسین علیہ السلام سے ان جدی انہوں نے اپنے جد بھلے امام زین العابدین کے جد سے امام زین العابدین علیہ السلام کے جد علی بن عبی طالب علیہ السلام سروائد کیا امام حسین نے اپنے بیٹے کے دادا سے ان کے بیٹے کے دادا کون ہے ان کے بیٹے کا دادا امام علی علیہ السلام انا النبی صلی اللہ تو امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے کہا انا النبی علیہ السلام اخذ بید حسین و حسن و حسین نبی صلی اللہ علیہ السلام نے پکڑ لیا ہاتھوں میں لے لیا دست مبارک امام حسین علیہ السلام کا دست مبارک امام حسین علیہ السلام کا تو میں ایک فلس پیج کرتا ہوں ایک منٹ آب بہت حسن و حسین فقال اور فرمایا من احبنی واحب حادین جو مجھ سے محبت کریں اور جو دو ان سرداروں سے جن کے دو ہاتھ میرے ہاتھ میں ان سے محبت کریں وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا اور ان کے والد سے محبت کریں اور ان کی والدوں سے محبت کریں یعنی پنجتن پاک جو ہم پنجتن پاک سے محبت کرے یہ ہمارے ساتھ ہوں گے روز قیامت میرے ساتھ محشور ہوں گے روز قیامت یہ حدیث حسن ہے کس نے کہا تنویزی نہیں ہے بلکہ یہ حدیث صحیح ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے صحیح ہے اس کی صحت اس کی صحت دیکھ لیں بھی ترجمة نانسي قنقر کہ بار محدثین میں خود ترمیزی صاحب نے اس حدیث کیا کیا اس نے کہا یہ حدیث کیا ہے یہ حدیث حسن ہے حدیث حسن حدیث صحیح کے اقصام میں سے ہے یہ کتاب المختارہ الحدیث المختارہ لذیاء المقدسی یہ جلد نمبر ایک ہے اس کتاب کی یہ کتاب سرد چھپیس سنہ دو آزار ایک میں بیروت لبنان میں یہ اس کتاب کی مقدمے میں یہ وہ احادیث ہیں جو مختارہ کہلاتی ہیں جو میں نے اختیار کیا ہے لیکن یہ بخاری مسلم نے ان کو روایت نہیں کیا اور بہت سارے علماء نے تصریح کیا ہے کہ اس میں یہ ملتظم ہے کہ صحیح احادیث کو نقل کریں تو اس کتاب کے جلد نمبر دو میں احادیث مختارہ زیاء مقدسی کے جلد نمبر دو میں جلد نمبر دو ہے سنہ دو آزار دو آزار میں چپی ہے یہاں پر صفحہ نمبر چار سو اکیوز میں یہی حدیث روایت کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ان علیہ السلام یہی حدیث ہم نے آپ کو دکھا دیا اچھا تو یہ حدیث ان کے نزدیک بھی سیئے اچھا اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں اسی احادیث مختارہ کے متعلق ذہبی صاحب کتاب تاریخ الاسلام میں کیا فرماتے ہیں یہ کتاب تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام تعریف الذہبی الناصبی جلد نمبر چو جزا چاب دار الغرب الاسلامی سنہ دو آزار تین میں چپی ہے صفحہ نمبر چار سو بہتر میں الحافظ الحجہ ضیاء الدین المقدسی جو یہ کتاب مختارہ کے مصنف ہیں اس کتاب میں ثم ذکر و تصانیف الضیاء ضیاء صاحب کے تصانیف اچھا الاحادیث المختارہ خرر خرج منها تسعین جزءا وہی الاحادیث التي تصلحو ان يحتج بها سوا ما فی الصحیحین یہ وہ احادیثیں جو حجت ہیں اور یہ احادیث صحیحین میں موجود نہیں ہیں یہ کہنا خود ذہبی نے کہہ دی اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اللہ آپ کا بلا کرے کہ اس حدیث کی تفصیح کے لئے میں بخاری کے ایک حدیث آپ کے سنت میں پیش کروں ملاحظہ کرو میرے محترم ناظرین یہ کتاب سی بخاری شابدار احیاط طراث العربی شپیہ کب سنت 2001 میں ملاحظہ فرمائیے یہ صفحہ نمبر ہے 1105 حدیث نمبر 6168 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ المرء مآمن احب اس کا کیا مطلب ہے آپ اسی کے ساتھ محشور ہوں گے جس کے اس سے آپ محبت کر لیں اللہ المرء مآمن احب انسان اسی کے ساتھ محشور ہوں گے قیامت کے دن جس کے جس سے وہ محبت کرتا ہے اگلا جو حدیث ہے اس باب میں ملاحظہ فرمائیے ایک شخص آیا عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پوچھا یا رسول اللہ کیف تقولو فی رجل احب قوما ولم یل حق بہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اب کیا کہتے ہیں اس شخص کے متعلق جو قوم سے محبت کرتی ہے لیکن ان سے کبھی ملحق نہیں ہوا فرمایا المرء مآمن احب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ محشور ہوتا ہے پھر چہہزار ایک سو ساتر وہ بھی وہی حدیث ہے ابو مسعود حریف سے چہہزار ایک سو اکتر انس بن مالک سے روایت ہے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ متسعہ قیامت کب ہے قال ما عادت لہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا قیامت کا پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب ہے تم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کی ہے قال ما عادت لہا من من کثیر صلات ولا صوم ولا صدقت ولیکن احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص نے کہا کہ میرے پاس تو زیادہ نماز بھی نہیں ہے زیادہ روزے بھی نہیں ہے صدقہ بھی نہیں ہے نہ زکاعت نہ روزہ یہ عمال اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن میں محبت کرتا ہوں اللہ اور رسول سے فرمایا کہ جس سے محبت کرتے ہیں اسی کے ساتھ محشور ہو جاؤ گے کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزو انسان اسی کے ساتھ محشور ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے یہ کتاب صحیح مسلم چابت دار الفکر کتاب چپیہ صندوق 2003 اچ صفحہ نمبر 1298 باب المرء من احب جو سوال جواب ہوتا نا ما عادلت لہا انت مع من احبب انسان اسی کے ساتھ محشور ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور بھی روایت اسی معانی کے ساتھ بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا پتا کیا چلا عزیزو کہ وہ مسلم کے جو حدیث ترمیزی کے جو حدیث ہے فجیس نے پاک کا ذکر فرمایا امام حسین علیہ علیہ السلام اب دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیا اور فرمایا جو مجھ سے محبت کرے اور ان دو شہزادوں سے محبت کرے اور ان کے والد سے اور ان کے والدہ سے محبت کرے میرے ساتھ میرے درجے میں محشور ہوگا روز القیام یہ حدیث اس میں شک کی نہیں یہ حدیث اس میں شک کی نہیں نجات کا پتا کیا چلا ہے نماز نجات کا طریقہ کار نماز روزہ وغیرہ ٹھیک ہے عمل ہے لیکن عمل میں آگے پیچھے ہو سکتا عمل میں انسان میں گناہ بھی ہو سکتا آپ کے نماز روزے میں خلل ہو سکتا لیکن محبت تو اپنے دل میں دیکھتے ہو کس محبت محبت وہ تو ایک وہ تو بہت ہی آسان طریقہ کار ہے نجات کا جو آسان طریقہ کار ہے نماز کے اگر نماز روزے بھی ہو تو غیروں سے محبت ہو تو غیروں کے ساتھ محشور ہوگے بیٹے سمجھ میں ہے نا نماز روزے ہوں بھی نا محبت کس کے ساتھ ہے محبت تو لیکن اگر انسان محبت کرے نصرت کرے فدائی ہو کس کا اہل بیت تاہرین علیہ السلام کا محشور کس کے ساتھ ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے درجے پر یعنی اس سے زیادہ شرافت اس سے زیادہ کرامت اس سے زیادہ عجر اور اس سے زیادہ علوہ و مراتب کا یعنی ممکن ہی نہیں اور تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا جی سر